ہرام رشتے جہاں بھی قائم ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لئے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ کیا بھانجی کے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے بھانجی کی موجودگی میں تو نہیں لیکن بھانجی فوت ہو گئی کیا اب نکاح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہاں پر یہ صورتحال فرق ہو جائے گی جس جگہ بھی اور اگر آپ دیکھیں تو بہنوئی سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن بہنوئی نہیں رہا نا بہن وفات پا گئی تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے تو بہنوئی کے ساتھ یہ جو ہماری سوسائیٹی کی مکرو غلیظ بات ہے گند بدکاری سے بھریوی بات ہے سالی آدھے گھر والی اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے کہ سالی جو ہے وہ بھی گھر والی کی طرح ہی ہے اسی وجہ سے سالیوں کے ساتھ انتہائی گپ شپ اور بہت کھلا ماحول اور اکثر بہن کا گھر خراب ہو جاتا ہے تو اسلام تو اس کے بارے میں واضح موقف رکھتا ہے اور اس کے لئے میں نے اصولی بات اس لئے بتائیے کہ آپ لوگوں کا مائنڈ خود ورک کرے اصول پتا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لئے آسانی ہو جاتی سمجھنے میں تو اصول ضرور ذہن میں رکھیں جہاں کسی کا نکاح ہو سکتا ہے نا مثلا چچا کے ساتھ نکاح کبھی نہیں ہوگا رضائی چچا کے ساتھ بھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا اچھا آپ ماموں کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا رضائی ماموں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو رضائی رشتے سارے ایسے ہیں جہاں پردے کے حکمات وہ نہیں ہیں کیونکہ رشتہ فرق ہو گیا نا البتہ آپ یہ دیکھئے جیسے آپ نے چونکہ سوال کیا بھانجی کا تو بھانجی کا جو شوہر ہے بھانجی کی موجود کی میں وہ خالہ کو تو نہیں لاسکتا لیکن عدم موجود کی میں لاسکتا لہٰذا اس کے شوہر کے ساتھ یہ ایج پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پردے کے حکمات بہت زیادہ فیملیز میں جب ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایک خالہ ہے بزرگ خالہ اور اس کا جو ہے وہ نواز سے برابر بھانجی کا میاں ہے نواز سے کی طرح تو ظاہر ہے اتنی زیادہ سختی تو نہیں رہ جاتی نا پھر لیکن اگر کوئی خالہ چھوٹی ہے بھانجی بڑی ہے یہ دونوں ہم عمر ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالہ خود جوان ہے تو بھانجی کا جو شوہر ہے اس کے معاملات فرق ہو جاتے ہیں اب جیسے دیکھئے ہمارے ہاں تو یہ خالو سسر ہے یہ مامو سسر ہے یہ چچا سسر ہے تو شوہر کا چچا اور اپنا چچا اور رضا ہی چچا برابر نہیں ہوتے تو شوہر کا چچا ہے شوہر کا مامو ہے شوہر کا دادا شوہر کے باقی رشتے جو ہیں وہ اس کٹیگری میں نہیں آتے دادا کی بات فرق ہے یعنی زینت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اختلاط اچھا نہیں ہے اور باقی یہ کہ سلام بھی کرنا چاہیے اگر کہیں جواب دینا پڑے جواب بھی دینا چاہیے باتشیت بھی کی جا سکتی لیکن یہ جو ہماری یہاں کا محول ہے نا جس میں سارے ہی رشتے دار ہیں سارے ہی گھر کے اندر لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور سب کمروں میں بھی آ جا رہے ہیں نارملی اگر آپ محول کو دیکھیں تو عجیب طرح کا سسلہ ہے نا تو یہ اسلامی گھرانے نہیں ہیں اسلامی خاندان ایسا نہیں ہوتا تو اپنے گھروں کو اسلامائز کریں کلچرلی اسلامائز ہونا چاہیے موسیقی موسیقی